سب سے بڑی خبر یہ ہے جی عمران خان آج لاہور ہائی کوٹ میں پیش ہوئے ہیں اور تین جولائی تک ان کی کوئٹہ جو عبدالرزاق شر قتل کیس تھا اس کے اندر زمانت منظور ہو گئی ہے یہ ایک بڑی پیش رفت ہے کہ پہلے بھی عید کے بعد تک چار جولائی تک تمام کیسز کے اندر خان کی زمانت ہو چکی ہے اور اب عبدالرزاق شر والا جو کیس تھا اس میں بھی لاہور ہائی کوٹ نے عمران خان کو تین جولائی تک زمانت دے دیا تو ابھی تک تمام مقدمات کے اندر خان کی زمانت ہو چکی ہے گرفتاری کا منصوبہ موجود ہے لیکن عدالتوں میں عمران خان سرخروب ہو رہے ہیں السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے اسمبلیاں کب تحلیل ہوں گی اس حوالے سے تاریخ سامنے آگئی ہے پیپرز پارٹی اس پر ڈٹیو بھی ہے بزد ہے کہ ہم نے اس تاریخ کو ہر صورت اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے جبکہ نون لیگ اور مولانا اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ ہم نے ہرگز اسمبلیاں اس تاریخ کو تحلیل نہیں کرنی ایک بڑا پڑا پڑا ہوا ہے اس پر بات کریں گے پھر میں نے آج سے دو دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ حالات درست سمت میں جاتے جاتے اچانے کب دوبارہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں اور گرفتاریوں کا سیزن دوبارہ شروع ہو گیا ہے اور آج پھر مزید گرفتاریوں ہوئی ہیں مزید زمانتیں کینسل ہوئی ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے سابر شاکر صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سپریم کورٹ کیا کرنے جا رہی ہے اس کے علاوہ دیگر خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا تو سب سے پہلے تو ہم اسمبلیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں قبل از وقت اسمبلیاں توڑنے پر اتحادیوں میں اختلافات شدت اختیار کر چکے ہیں اور یہ نیو نیوز کی خبر ہے نیو نیوز کے اندر بتایا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ دس اگست کو اسمبلیاں توڑ دی جائیں اسمبلیوں کی مدد پوری ہو رہی ہے بارہ اگست کو دو دن پہلے اسمبلیاں توڑی جائیں اور اس کے بعد تین مہینے کا آپ کو وقت مل جائے گا لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں انتخابات کی معاملے پر بھی تلخیاں مزید بڑھنے لگی ہیں یہ بتاتے ہیں مسلم لیگ نون اور جے یو آئی اگست میں اسمبلی تعلیل کرنے کی خواں ہیں خواں نہیں اچھا نہ کرنے کی خواں ہیں پیپلز پارٹی دس اگست کے بعد فوری اسمبلیاں تعلیل کرنے کی حق میں اتحادیوں کے سامنے ڈٹ گئی ہے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے چھپے لفظوں میں اپنے اتحادیوں پر وار جاری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے عرقین اسمبلی بھی اپنی اپنی خواہشات کو خلیام ظہار کرنے لگی ہیں الیکشن کے حوالے سے عید کے فوری بعد اتحادیوں کی بیٹھک متوقع ہے وزیراعظم شہباز شریف کی بھی الیکشن کے حوالے سے میاں نواز شریف سے لندن میں ملاقات ہوگی وزیراعظم شہباز شریف نواز شریف کو پیپلز پارٹی کے اسمبلی تعلیل کی خواہش پر بریف کریں گے اور آج شہباز شریف دورہ فرانس پر روانہ ہو گئے ہیں وہ فرانس جہاں پہ توہین امیز خاکے شائع کیے جاتے ہیں اور یہاں پر ایک مذہبی جماعت اس پر لے کر اس پر بڑا وہ اتجاج کرتی ہے پچھلے دنوں بھی انہوں نے اتجاج کیا مذاکرات بھی ہو گئے لیکن اب وہ پھر اپنی اپنی بلوں کے اندر جا کے چھپ چکے ہیں اور دورہ فرانس کی کسی کو کچھ نہیں ہے بہرحال یہ معاملہ ہے پیپلز پارٹی دس اگست سے پہلے پہلے اسمبلیوں جو ہے اور دس اگست تک کم کم اسمبلیوں تعلیل کرنا چاہتی ہے جبکہ نو لیک اور جے یو آئی فیف حضر الرحمان کو یہ لگتا ہے کہ اگر عمران خان کا قصہ تمام نہ کیا جائے تو ہمیں الیکشن میں نہیں جانا چاہیے اور اس کا ساتھ ساتھ اگر کسی طرح سے نواز شریف کی واپسی نہیں ہوتی تو پھر ہم کیا کریں گے جبکہ پیپلز پارٹی کو پتا ہے سندھ تو ہمارے ہاتھ میں آئے گئی آئے گا اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھ وعدہ ہو چکا ہے کہ اب وزیراعظم بنانے کی باری بلاول بھٹو کی ہے صاحب کہتی ہیں کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ آٹی ایس بٹھائے بغیر ابھی سے بلاول کو سیلیکٹ کر لیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن ڈھگوصلہ ہوگا بلاول تو سابق وزیراعظم عمران خان کو سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ کہتے تھے کہ یہ سیلیکٹ ہو کر آیا ہے تو کیا اب بلاول بھٹو خود سیلیکٹ ہونا چاہتا ہے یہ ایک بڑا سوال نصر جاویز صاحب کی جانب سے اٹھایا گیا یہ اگر تو آپ نے سیلیکٹ کر لیا ہے اگر تو زبان زدیام ہے نا دیکھیں یہ بھی ایک علمیہ ہے یہ بھی ایک علمیہ ہے جس پر چیخنے کو دل کرتا ہے دیکھیں ہم اس ملک کے شہری ہیں اور ایک ایسے ملک کے شہری جس ملک میں کوئی بھی نہیں رہنا چاہتا کسی سے پوچھو نوجوان بچے بڑے وہ کہتے ہیں کاش یورپ کا ویزا مل جائے چاہے کشتیوں کے اندر ڈوب کر جنان کے سمندروں میں گرک ہو کر جانا پڑے اس ملک کو ہم نے چھوڑ دینا ہے یہ ملک اشرافیہ کا ہے یہ ملک بدماشیہ کا ہے اس ملک کے اندر نظام انصاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ٹیکس دو بجلی کے بل دو اور لوڈ شیڈنگ کا مقابلہ کرو دھائی کروڑ بچے ہمارے سکول ہم نہیں جا سکتے ہمارے میڈر کلاسوں کے بچے اگر پڑھ بھی جائیں تو ان کو نوکنیاں نہیں ملتی اور یہ اشرافیہ بدماشیہ جو پانچ فیصد ہے اور پورے ملک پر قابض ہے ان کا یہ ملک ہے ہم اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے اور آج اس اس قوم کی بائیوسی کا لیول کیا ہوگا جس کو پہلے ہی پتہ لگیا کہ الیکشن نہ بھی ہوں الیکشن ہو بھی جائیں نہ بھی ہوں ایک پاپولر جماعت کا وزیر آزم آنا بڑا مشکل ہے جس کو پوری قوم اسی نووے فیصد لوگ وزیر آزم دیکھنا چاہتے ہیں ووٹ کرنا چاہتے ہیں اور ایک شخص کو ابھی سیلیکٹ کر لیا گیا ہے اس کے بعد چودری پرویز الہی کو آج دوبارہ ایف آئیہ نے گرفتار کر لیا اور چودری پرویز الہی کو دوبارہ گرفتار کیا گیا چودری پرویز الہی کی زمان کے حوالے سے یا ریمانڈ جو ایف آئیہ نے مانگا ہوئے اس حوالے سے جناب جو ہے وہ سمات اس حوالے سے جاری ہے فیصلہ کیا جائے گا لیکن سوشل میڈیا پر میں نے پڑا انہوں نے کہا کہ جب تک چودری صاحب جب تک چودری صاحب پریس کانفرنس نہیں کرتے جب تک چودری صاحب نہیں چھوڑتے عمران خان کو تب تک ان کے خلاف ٹھوس شواہد آتے رہیں گے یہ جو کہتے ہیں نا کہ چودری صاحب کا ریمانڈ دیا جائے ہمارے پاس ٹھوس شواہد ہے بچہ بچہ کہہ رہا ہے پریس کانفرنس چودری کرے گا تو بچ جائے گا پریس کانفرنس علی محمد خان کرے گا بچ جائے گا شہریار افریدی کرے گا بچ جائے گا جس ملک کے اندر بچے بچے کو پتہ ہو کہ یہ ہے نظام انصاف یہ ہیں عدالتیں یہ ہے عدالتوں کی ورث اور یہ ہے ساری کھلی بدماشی کہ پریس کانفرنس کرنے پر آپ دودھ کے دھلے بن جاتے ہیں دروائیز آپ جلوں میں رہیں گے آپ کے خلاف ٹھوز شواہد ہوں گے اس ملک کے اندر رہنے کا کیا فائدہ جینے کا کیا فائدہ اس ملک کے اندر ٹیکس دینا اس ملک کے اندر اپنے بچوں کا مستقبل دیکھنا کیا فائدہ ہر چہرہ سوال بنا ہوا ہے ہر چہرہ سوال بنا ہوا ہے ہر چہرے پر لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارے ملک ہمارے ذہنوں میں ٹھونس دیا گیا عظیم ملک عظیم ملک مملکتِ خداداد بہترین نظام اسلامی جمہوریہ پاکستان یہاں ہاتھ رکھے کوئی بندہ اور بتائے کہ یہاں اسلام کے مطابق کونسا کام ہو رہا ہے یہاں کونسی مملکتِ خداداد کے اندر انسانیت پر جو ہے وہ ظلم نہیں کیا جا رہا ہے کونسے جون کی گرمی کے اندر لوگ گرمیوں کے اندر جھلس نہیں رہے کونسے لوگ تین سو لوگ جو ہے وہ کشتیوں کے اندر سمندر کے اندر گرک ہو گئے اور یونان واروں نے زبدستی لوگوں کو ڈبو دیا مار دیا لوگوں کو اتنی بھی ورث نہیں تھی انسانی زندگی کی کیونکہ تھرڈ ورڈ کلٹری ہے یہاں کے لوگ مر بھی جائیں تو کیا ہے ہم ان کا بوجھ کیوں اٹھائے سوال یا نشان یہ ہے کہ یہ تمام وہ لوگ ہیں یورپ والے جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہندوستان کو لوٹا لوٹ کر کھا گئے ہم پر یہ جو نظام ہے ہم پر یہ جو اشرافیہ ہے ہم پر یہ جو وڈیرائزم ہے یہ لوگ ہم پر مسلط کر کے گئے ہیں اور آج ہمارے لوگوں کو یہ بچاتے بھی نہیں ہیں تو یہ صورتحال اس ملک کے اندر بنی ہوئی ہے کہ پریس کانفرس کرو گے تو بچ جاؤ گے ادھروائیز تمہارا بچنا مشکل ہے فواز چوہدری کا جی توہینے الیکشن کیوچر کیس کے اندر ناقابلے چوہدری قابل زمانت وارد گرفتاری جارے ہوئے ہیں اور چھے جولائی کو ان کو ذاتی حیثیت میں طلب بھی کیا گیا ہے اچھا جی اس کے علاوہ اس کے علاوہ سابق وفاقی وزیر گلام سرور خان کے بیٹے بتیجے سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے سابق وفاقی وزیر گلام سرور خان کو گرفتار کر لیا گیا گلام سرور خان کے بیٹے اور سابق ایمن نے منصور حیات خان اور بتیجے امار صدیق سابق ایم پی اے کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے تو ان کی بھی گرفتاری ہو چکی ہے اور پریس کانفرس کرنے پر ہی جان چھوٹے گی صورتحال یہ ہو گئی ہے سپریم کورٹ کے بارے میں تو بات کرتا ہوں بہاول نگر سے ایک شہری نے بلکہ اُتھ شہریوں نے ایک پٹیشن بھی دائر کیا ہے اور آئی ایم ایف کو خط لکھا ہے انہوں نے کہا ہاتھ جوڑ کر ہاتھ لکھ رہے ہیں ہم نے کرزہ نہیں لیا ہمارے بڑوں نے کرزہ نہیں لیا ہم نے آپ سے کرزہ لے کر استعمال نہیں کیا ہم نے مر جانا ہے قبروں کے اندر چلے جانا ہے ہم مسلمان ہیں ہمارا حساب ہوتا ہے کرز اگر لیا ہو تو لہٰذا جن لوگوں نے کرز لیا ہے ان سے واپس مانگا جائے ہم کو اس کی قیمت ادا نہ کرنی پڑے ہم نے آئی ایم ایف آپ سے کرزہ نہیں لیا نہ ہم نے آپ سے کرزہ لے کر ڈھکار مارے ہیں حسن ایوب اسٹیبلشمنٹ اور ساری یہ اس وقت نولی کی خبریں ان کے پاس ہوتی ہیں کیونکہ ان کو فیڈ کی جاتی ہیں لکھتے ہیں سردار لطیف خوصہ سے کل پہلے عمران خان نے ملاقات کی اور آج سردار لطیف خوصہ اور اتضاد احسن صاحب نے چیف جسس عمر اطاب بندیال سے ملاقات کی اور اس کے بعد آج سب لوگ ہی ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ چیف جسس ملٹری کورس کے خلاف درخواستیں اسی ہفتہ سماعت کے لیے مقرر کر دیں گے آپ دیکھیں یہ تاثر سچ ثابت ہوتا ہے یا نہیں مجھے تو ثابت ہوتا دکھائی دے رہا ہے لیکن یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ راوی اس وقت بھی چین ہی چین لکھ رہا ہے یعنی طاقت ہر حلقے انہیں کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی رولہ نہیں ہے ہمیں ان عدالتوں کا یا ان پٹیشنوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سپریم کورٹ اس پر ویسے یہ ہے کہ وقلہ تحریک شروع ہونے کے بھی چانسز ہیں بڑھ چکے ہیں اور کل ایک اور پٹیشن آ گئی تھی جسٹس جواد ایس خاجہ صاحب سابق چیپ جسٹس ہیں انہوں نے بھی فوجی عدالتوں کے خلاف کل درخواست دائر کی تھی اور اب مجموعی طور پر چار درخواستیں ہو چکی ہیں جو کہ فوجی عدالتوں اور ملٹری ٹرائل کے خلاف اس وقت تک آ چکی ہیں تو یہ اس وقت صورتحال ہو گئی ہے ایک اور آپ کے سامنے خبر رکھنا چاہتا ہوں عزر مشوانی مہینہ ایک ان کو گائب رکھا پچھلے مہینے ڈیڑھ مہینے سے ان کے بڑے بھائی زہور وہ گائب ہیں انہیں کہا کہ عزر کو دیں زہور کو لے لیں عدالتوں کے دروازے کھٹ کھٹا رہے ہیں عدالتوں کے در جواب یہ جمع کروائے جاتا ہے کہ ہمارے پاس زہور مشوانی نہیں یہاں مہتم مطلوب ہی نہیں تھا اب ان کے باپ کہتی ہیں جیسے فیرون نے بچے پیدا کرنے پر پابندی لگا دی تھی آپ بھی لگا دیں تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو میں تو سمجھتا تھا کہ یہ بڑے دیندار اور نمازی لوگ ہیں میں کہا یہ تو گنڈے ہیں پابندی لگا دیں بچے پیدا کرنے پر جیسے فیرون نے لگائی تھی تاکہ تکلیف نہ ہو یہ حال ہے اس ملکہ مائیں بیٹے بہنیں باپ چیختے ہیں روتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ ظلم نہ کرو اور جس جس طرح کی کہانیاں آتی ہیں سابر شاکر اسلامباد کے پوش شریعے میں رہتی ہیں سابر شاکر پچھلے ایک سال سے ملک میں نہیں ہیں ایک سال سے سابر شاکر کے گھارے کالی ویگو جاتی ہے پولیس جاتی ہے چھاپیں مار جاتی ہیں تلاشی لی جاتی ہے کہا جاتا ہے کلاشن کوف برامد ہوئی اور اس کی گولیاں برامد ہوئی اس کا مقدمہ درج ہو گیا ہے یہ ہو رہا ہے مملکت خداداد میں یہ ہے نظام انصاف یہ ہے محمد علی جناہ کا احسان اور محمد علی جناہ کا پاکستان یہ ہے دنیا کا بہترین نظام رکھنے والا ملک یہ ہے اسلامی ملک یہ ہے دنیا کا بہترین بارہ چودہ پندرہ بیس موسم والا ملک اس ملک کے لیے لوگوں نے اپنی جانوں کے قربانیاں دی تھی یہ صورتحال اس ملکی ہو گئی ہے اللہ ہم پہ رحم کرے پاکستان زندہ پاکستان